تحریک انصاف سے راہیں الگ کرنے کے بعد آپ کئی سیاسی جماعتوں سے رابطے میں تھے لیکن آپ نے سیاسی سفر کے لیے مسلمی قاف کو چنا اس وقت قافلی خود اندرونی اختلافات کا شکار ہے پارلیمنٹ میں بھی ان کی نمائندگی کچھ خاص نہیں ہے انفیکٹ دیگر جماعتوں کے مقابلے میں عوامی مقبولیت بھی کم ہے تو پھر اس فیصلے کی کیا وجہ بنی چازی صاحب جی یہ بہت سمجھتا ہوں کہ بہت آپ کا اہم سوال ہے دیکھیں میں پاکستان آیا تھا ایک جذبے کے صاحب ایک سوچ کتا ہے کہ پاکستان میں ہم نے ایک ایسا جمہوری نظام لانا ہے جیسے برطانیہ میں اور دوسرے دنیا کے ملکوں میں ہوتا ہے یہ بات بالکل آپ کی درست ہے کہ اس وقت جو ہے نظر ہی آتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ جو ہے یہ بہت ہی اپینین پولز میں بھی کہیں نہیں ہے ریپریزنٹیشن جو ہے ہمارے جو دس این پی ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں دو ایمن نے تحریک انصاف میں شامل ہو گئے ہیں لیکن اصل بات یہ ہے کہ میں اقتدار کی خواہش نہیں ہے لیکن میں ایک پارٹی بنانا چاہتا ہوں جس میں لوگوں کو ہم سلوشن دیں کہ اس ملک میں جو اس ملک میں چیلنجز ہیں جو اس ملک کے ایشوز ہیں گربت کا خاتمہ ہے تعلیم کو بہتر بنانا ہے بیروزگاری کو ختم کرنا ہے جو کردے ہم نے لیے ہوئے ہیں ان کا کیسے ان کی ریپیمنٹ کرنی ہے انرجی ہمارا ایک بہت بڑا کرائیسز ہے مہنگائی ہمارا بہت کرائیسز ہے تو ہمارے کسی بھی پارٹی جو ہے جب اپوزیشن میں ہوتی ہے تو اقتدار کی جنگ لگتی ہے لیکن لوگوں کو یہ نہیں بتاتے کہ اس ملک کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کیا ہے تو میں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے ہفتوں میں اور مہینوں میں انشاءاللہ ہم پاکستان کی قوم کو پاکستان کے لوگوں کو چودی صاحب آپ نے ارادہ کیا ہے چودی صاحب آپ نے ارادہ کیا ہے سر کہ پارٹی کو ریسٹرکچر کریں گے سر یہ کیسے ممکن ہے کہ آپ کو پارٹی میں صدارت کیا نائب صدارت پر دی جاری ہے کیا ایک تو میں پنجاب کا مسلم لیگ کا پریزیڈنٹ ہوں گا اور دوسرا میں پاکستان کا مسلم لیگ کا چیف آرگنائی کروں انشاءاللہ ہم یہ پنجاب کی پارٹی نہیں ہوگی ہم اس کو بلوچستان میں ہم اس کو سندھ میں کے پی کے میں انشاءاللہ بلوچستان میں ہم اس کو بلوچستان میں ہم اس کو سندھ میں کے پی کے میں انشاءاللہ گلگت بلوچستان میں ہر جگہ انشاءاللہ اس کو اکٹر کریں گے سر کچھ ہفتے پہلے آپ کی سابق وزیراعظم یوسف رضا گلانی صاحب سے اور مغدوم احمد بحمود صاحب جو کہ سابق گورنر پنجاب نے ان سے ملاقات ہوئی تھی اور یہ خبرے بھی آئیں کہ آپ پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں وہاں کیا رکاوٹ بنی وہاں معاملات کیوں نہیں بن سکے سر دیکھیں پیپلز پارٹی کے ساتھ ہمارا بہت درینہ رشتہ ہے بے مزید بھٹو شہید جو تھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑی لیڈر تھی اور یہ بھی بات بالکل درست ہے کہ پیپلز پارٹی ایک مچور پارٹی ہے انہوں نے ہمیشہ اپنا انٹی اسٹیبلشمنٹ رول ان کا رہا ہے انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں اور میرا ان کے لیے بہت اکلام کا رشتہ ہے لیکن میرے جو ہم نے دوستوں سے مشاورت کی برطانیہ میں امریکہ میں یورپ میں تو ان کی اکثریت کی رائے یہ تھی کہ مجھے اپنی پارٹی جو ہے بنانی چاہیے تو جب چوری شجاہ صاحب سے میری میٹنگ ہوئی تو چوری شجاہ صاحب نے وہ بہت ماشاءاللہ منجے ہوئے سیاستدان ہیں انہوں نے کہا کہ نئے سٹرکچر بنانے نئی پارٹی کھڑی کھانی بڑا تمہا کام ہوتا ہے تو آپ یہ پارٹی جو ہے ہم اکتھے ملکے اس کو ہم اسٹبل کریں گے اچھے صرف ایسے آپ کی ہمیشہ خواہش رہی ہے آپ میدان میں الیکشن لڑنا چاہتے تھے تو کیا اس بار آپ کو میدان میں دیکھے کہ ہم اور کون سا حلقہ ہے جہاں سے آپ الیکشن لڑنا چاہیں گے میرا اس وقت چیلنج ہے وہ میں پارٹی کو مضبوط کرنا چاہتا ہوں پارٹی کو جمہوری بنانا چاہتا ہوں گراس روپے لوگوں کی ممبرشپ موس کرنا چاہتا ہوں اور پھر میں پاکستان میں یہ ترنڈ چینج کرنا چاہتا ہوں کہ پارٹی کا لیڈر جو ہے وہ عہدے تقسیم کرے میں سمجھتا ہوں کہ ورکر جو ہے وہ جو ممبرشپ ہے وہ فیصلہ کرے کہ ان کا لیڈر جو ہے یونین کانسل میں کون ہے ان کا لیڈر سبائی اسمبلی میں کس کو بنانا چاہتے ہیں وہ ایمینے کس کو سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں ایمینے کے لیے وہ دسٹر کا صدر کس کو بنانا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ پارٹیوں میں جمہوریت اس وقت آئے گی جب نیچے سے اوپر آئے گی ہماری ہمیشہ سیاسی جو رہی ہے کہ اوپر سے نیچے جا رہی ہے تو انشاءاللہ پارٹی کو مضبوط بنائیں گے اس کے علاوہ ایک ایشو ہے میرا چکے گورنرشپ کا ایشو ہے اور اس میں ابھی تک کلارٹی نہیں ہے کہ گورنر جو ہے وہ دو سال کے اندر الیکشن لڑ سکتا ہے یا نہیں ہے وہ بھی ابھی کلارٹی کی ضرورت ہے لیکن انشاءاللہ ایمینچولی تو میں نے دیشنیٹلی الیکشن بھی لڑنا ہے اور ہماری کنسیچونسی جو ہے انشاءاللہ میرے ذہن میں جہاں سے میں نے الیکشن چودی صاحب میہ صاحب سے کوئی رابطہ ہے سر ان کی واپسی اب تک دیکھ رہے ہیں آپ دیکھیں میں ایک سال سے ہوں اپنا تحریک انصاف سے میرے راستے جدہ ہوئے ہیں لیکن اس دوران میرا کوئی کسی 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 نواز شریف سے رابطہ نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملک ان کا بھی ہے ان کو واپس ملک میں آنا چاہیے اور اپنا سیاسی رول اس ملک میں آداب سر آپ مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف دونوں جماعتوں کی حکومتوں کا حصہ رہے ہیں اور دونوں نے آپ کو پنجاب گورنر بنایا دونوں کی سیاست میں کیا فرق محسوس کی آپ نے اور کس کی حکومت آپ سمجھتے ہیں کہ ملک اور قوم کے لئے بہتر رہی ہے گورنر رہا تو ان کی گورننس جو ہے پنجاب میں ہماری گورننس سے بہتر تھی لیکن جب ایک سال میں میں سمجھتا ہوں کہ پی ڈی ایم کی جو گورننس ہے اس سے لوگ جو ہیں وہ ناخوش ہیں وہ لوگوں کی توقات پر نہیں اترے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ انہیں معاشی حالات کو درست کرنے کے لئے فیصلے جو ہیں کرنے چاہیے کنسنس پیدا کرنے چاہیے حکومت کو بھی میں کہوں گا اور میں تحریک انصاف کی بھی لیزرشپ سے اپیل کروں گا چاہیے بیٹھ کہ ہم اس ملت کے مستقبل کے فیصلے کریں بہت بہت شکریہ سر ویشن آپ لیٹس پر عمل کس طرح ہوتا ہے بہت شکریہ آپ کا پرگرام میں ساتھ موجود ہے مجھے فاروک ستار صاحب جوئن کر چکے متحدہ قومی مومن کے رانو مائے بہت شکریہ آپ فاروک ستار صاحب اس سے پہلے کہ میں آپ سے دیٹا لیتے کافی مجھے ظہور دے نادرہ نے اور سنسلس کوالوں نے کہ یہ بلک پوسیبل ہے یہ سب ہو سکتا ہے وزیر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کے تحفظات اس لیے ہیں کہ انہیں ڈر ہے کہ یہ ایمکیم کے مطالبہ اور ایمکیم کے ایمہ پر مردم شماری ہو رہی ہے اور ہو سکتا ہے کہ باوجود پیپلز پارٹی کی کوشش وں جو ہمیشہ کراچی ہیدر آباد سکر یا سکن کے شہروں سے زیادہ ظاہر کی جاتی ہے جبکہ دنیا بھر کا انفلکس کراچی میں پورے ملک میں کے ہر علاقے سے لوگ کراچی میں آتے ہیں روزگار کے لیے یہاں پر ایک معاشرت کے لیے شہریت کے لیے اور اس لیے بھی افغانی بنگالی برمی بیتلامی یہ تو عالمی جو مختلف قومیتیں ہیں وہ پاک کراچی میں رہتی ہیں لیکن کراچی کی آبادی کو ڈی سیکٹو نہیں گنا جاتا ڈی جہرو گنا جاتا ہے تو ہم جب شور کرتے ہیں تو شاید اب ہماری آواز سنی جائے اور اب تھوڑا بات کراچی کی صحیح آبادی شاید آ جائے ہمارے کی خشیات ہوتا بزاد تو اس لئے انہیں یہ ڈر ہے کہ کہیں اگلا وزیراعلا کراچی سے نہ آ جائے کراچی کی نشستوں میں دو گنا نہ ہو جائے چالیس یعنی اکیس قومی اسیمبلی کے بیالیس نہ ہو جائے کوئی تقریباً چالیس پہچاس سوبے کی سو نہ ہو جائے تو یہ شور مچا رہے ورنہ تو دیکھیں ان کے سامنے کیبنیٹ میں یہ پاس ہوا یہ ساری چیزیں سیلپ انیومیریشن کا اور دیجیٹل مردم شماری کا اور دیجیٹل میں ہے کیا انیومیریٹر کے ہاتھ میں ٹیبلیٹ ہے نا کرنا تو انیومیریٹر ہے اور اسی وزت انیومیریٹر تو ان کے سکول اور کالج کے اسازہ اور ملازمین جو وہ لگائے ہیں تو ہمیں تو الٹا خدش ہے کہ کراچی میں کئی دلوں میں انیومیریٹر بتاتے کہ پانچ سال سے کم عمر کے بچوں کو نہ شامل کریں پھر دیکھیں ہمارا اصل مسئلہ کیا ہے پہلا دی فیکٹو ہونی چاہی دی جیر ہو نہیں لیکن ابھی بھی شاید دی جیر ہو رہی سو ہم بھی پھر مسئلہ کریں گے